اسلام علیکم جی اگر آپ کے ہاتھ بھی جو ہے برطن دھو دھو کے کالے ہو گئے ہیں ڈل سے ہو گئے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے اوپر میل جمی ہوئی ہے اور نکلز کالے ہو گئے ہیں بہت سے آپ نے کوششیں کر رہی ہیں کریمیں لگا لی ہیں ریمیڈیز لگا لی ہیں لیکن آپ کے ہاتھ جو ہے وہ اگر صاف نہیں ہو رہے تو آج میں آپ کے ساتھ ایسی ریمیڈی شیئر کروں گی کہ آپ اس کو اگر ویک میں دو سے تین دفعہ کرتے ہیں تو آپ یقین کریں آپ کے ہاتھ جو ہے اتنے ملائم چمکدار اور بلکل جیسے سوٹ سے بیبی سوٹ سینڈتے ہیں ویسے ہو جائے گا ایسے لگے گا جیسے آپ ابھی مینیکیور پیڈیکیور کروا کے ہیں آپ نے اس کو صرف ویک میں دو سے تین دفعہ کرنا ہے آپ اس ریمیڈی کو اپنے جسم کے کسی بھی حصے پر استعمال کر سکتے ہیں صرف آپ نے اس کو موہ کے اوپر استعمال نہیں کرنا سب سے پہلے جی آپ نے کوئی بھی اچھا جو فوٹ اینڈ ہینڈ واش ہوگا آپ نے وہ لے لینا ہے میں یہاں لے رہی ہوں ایشا اورگینکہ بہت اچھے ریزلٹ ہے آپ اس کو ویسے بھی ریگولر استعمال کر سکتے ہیں آپ اب اس کو اپنے سنکھ کے پاس رکھیں ٹھیک ہے اور جب بھی آپ برتن دو لیں اس کے بعد آپ اس سے اپنے ہینڈ اگر واش کرتے ہیں تو آپ یقین کریں بہت اچھے اور سوفٹ سے ہینڈ ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ نے لے لینا ہے اگر آپ صرف ہاتھوں اور پاؤں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اس کے مقدار جو ہے لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی اچھا ہینڈ اڈ فوٹ واش نہیں ہے تو آپ کوئی بھی شیمپو لے رہے ہیں کوئی اس میں نہیں ہے پابندی رہی ہے کہ آپ نے یہ والا ہی شیمپو لے نا ٹھیک ہے ہینڈ اڈ فوٹ واش لے نا ہے آپ کوئی بھی شیمپو لے لے اس کو آپ استعمال کر لیں اس کے بعد آپ نے لے نا ہے ایلویرہ جل کوشش کرئیے گا کہ ایلویرہ جل جو ہو وہ آپ کے گھر سے ہی جو اورگینک ہوتا ہے وہ ہی ہو کیونکہ اس کی زیادہ اچھے ریزلٹ آپ کو ملیں گے آپ جو پیکنگ والا ایلویرا جیل ہوگا وہ نہیں لیجئے گا ٹھیک ہے جل جو ہوتی ہے وہ آپ کی جو سکین ہوتی ہے اس کو نریش کرتی ہے ٹھیک ہے جو آپ کی نئی سکین آتی ہے جو ڈیڈ سکین تو اتر جاتی ہے جو نئی سکین آتی ہے وہ آپ لگا لیں کہ موسچ رائز نکلتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے جی بیکنگ سوڈا ڈالنا ٹھیک ہے بیکنگ پاورڈر نہیں آپ نے ڈالنا بیکنگ سوڈا ڈالنا جس کو عام زبان میں مٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں جو کہ چنے وغیرہ جب ہم نگلانے ہوتے ہیں تو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک چمل بھر کے ہم نے وہ ڈال لی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ڈالیا ہے جی گلیس رین سوڈا ہم نے اس لیے ڈالیا ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ جو میری بہنیں بچاری جن کے گر گیس نہیں آتی اور سلنڈر استعمال کرتی ہیں تو یہاں لکڑیاں وغیرہ استعمال کرتی ہیں تو برتن جب دھوتی ہیں یہاں وہ کالا سابون تیل جو ہوتا ہے اس سے برتن وغیرہ دھوتی ہیں تو آپ کے ہاتھوں کے جو نقض ہوتے ہیں وہ بلیک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر محل جمع ہوتی ہے حقیقت میں وہ محل نہیں ہوتی وہ ڈیڈ سکن ہوتی ہے جو کہ ہم ایکسپولیٹ نہیں کر رہے ہوتے سکن کو اور وہ ساتھ ہی لگی رہتی ہے اس لئے ویک میں آپ نے اس کو کم سے کم دو دفعہ ضرور کرنا ہے آپ یقین کریں آپ کے ہاتھ جو ہے بہت ہی نرم لائم سے ہو جائیں گے اچھا میٹا سوٹا ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں ڈالی ہے جی گلیسرین جو آپ کے ہاتھوں کو نرم کرے گی اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے جی ایک پورا لیمو ڈالا ہے ٹھیک ہے لیمو کا رس آپ نے ڈال لینا ہے لیمو کے رس جو ہے وہ آپ کے جو ہاتھ ہے اس کو بلیچنگ ایفیکٹ دے گا آپ کو بتا ہے کہ اس میں بلیچنگ ایفیکٹ ہوتا ہے تو اس سے جو آپ کے ہاتھ ہے اس کی محل کچیل اتر جائے گی تو وہ بہت ہی نرم سے اور ملائم سے اور سفیز سے لگیں گے آپ کو مینیکی اور پیڈی کی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو آپ اس کو ایزا بوڈی پولچر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ والی ریمو ڈی جو ہے یہ میں برائیڈرز جو مجھ سے میک اپ وغیرہ کروانے آتی ہیں میں ان کو ضرور بتاتی ہوں اور ان کو میں کہتی ہوں کہ اپنے شادی سے تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے ویک میں دو دفعہ وہ یہ ضرور ریمو ڈی جو ہے وہ کریں بہت ہی اچھے ریزرٹ ملتے ہیں آپ نے بھی اس کو ضرور استعمال کرنا اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریمو ڈی کیسی لگیے جت نے بھی اپنے جو بھی اس میں پروڈکٹ رہ لیں اس کو اپنے اچھے سے مکس کرنا ہے کری جانا ہے جب آپ اس کو مکس کرتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک کرینپہ فوم میں آجائے جو کہ اپلائے کرنے میں بہت ہی ایزی ہوگا آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے جہاں بھی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے چاہے بوڈی پہ کرنا ہے ہی اہا ہ zrobوں پہ کرنا ہے تو پہلے آپ نے ان کو اچھے سے دو لینا ہے دونے کے بعد آپ نے اس کو اپلائے کر دینا ہے اپلائے کرنے کے بعد آپ نے تقریباً 10 سے 15 منٹ اس کو لگے رہنا دینا ہے لگے رہنے دینے کے بعد آپ نے اس کو 2 سے 3 منٹ جو ہے اس کو مساج کرنے ہے مساج کرنے کے بعد آپ نے جی 2-3 منٹ اچھے سے مساج کریں تاکہ آپ کو جو skin dead skin ہے وہ اچھے سے اتر جائیں فرسٹ استعمال کے بعد ہی آپ کو اس کی ساری reality پتہ جل جائے گی کہ یہ کتنی اچھی اور کتنی پاورفول ریمیڈی ہے اچھے سے آپ نے اس کو مساج کرنا ہے نکلز وغیرہ نیز وغیرہ کو اچھے سے آپ نے ملنا ہے ملنے کے بعد آپ نے پھر اس کو دو منٹ سٹے دینا ہے تاں کہ ہمارے خون کی سرکولیشن جو ہے وہ نارمل ہو جائے اس کے بعد جی آپ نے اس کو گرم پانی میں اپنے ہاتھ کو تقریباً پانچ منٹ تک ڈپ کرنا ہے ڈپ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو اچھے نرم ہاتھوں سے آپ نے اس کو رموو کر لینا ہے آپ یقین کریں کہ جب آپ اپنے ہاتھ دھویں گی یا اپنی باڈی جو ہے وہ آپ واش کریں گی تو آپ کو اس کے ریزلٹ جب نظر آئیں گے نا آپ لوگوں نے تو مجھے دعائیں دینی ہے دیکھ بھی لیجئے گا آپ پلیز ریمڈی کو استعمال ضرور کیجئے گا اس کو جو میری بہنیں جو ہے برطن دو دو کے اکھ گئی ہیں نا تو ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ ہاتھ کالے ہو گئی ہیں ہاتھ کی لائنز میں میل پھس جاتی ہے وہ جو پتیلیوں کے ساتھ کالک ہوتی ہے وہ پھس جاتی ہے اتنے برے ہاتھ سردیوں میں عورتوں کے لگ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں کیا بتاؤں تو جن جن کے ہاتھوں کا یہی حال ہوتا ہے وہ یہ ریمڈی ضرور استعمال کریے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کرے گا آپ کی ایک لائک سے کچھ بھی نہیں ہونا میرا بڑا کچھ ہو جانا ہے تو چینل کو سکسٹرائب کریے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاہاں کہ جب بھی میری نیکسٹ ویڈیو آئے آپ تک ضرور پہنچے ایڈسلٹس آپ کے سامنے ہیں یہ صرف ایک دفعہ کا استعمال ہے تو باقی آپ خود یہ اندازہ لگا لیں اس کے بعد آپ نے کوئی بھی اچھا موسٹرائزر لگا لینے اگر موسٹرائزر نہیں ہے تو آپ بیسلین یا گلیسلین یا ویٹامین ای کے جو کیپسول ہے وہ اپلائے کر لیں اور سو جائیں تو صبح اٹھیں گے تو آپ کے تو ہاں جو ہے وہ چومنے کے لائک ہو جائیں گے تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس چینل کو سکسٹرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ